مدھے پردیش سے ہے جہاں پر کانگریس کے راشتی عدیق شمالی کارجن کھڑگے نے مدھے پردیش سے 36 گڑھ میں ایڈی ریڈ کا مددہ اٹھایا بالا گھانٹ کے کٹنگی کی صبح میں شنیبار کو انہوں نے کہا کہ ہماری کارتاؤں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے ایڈی میں 36 گڑھ میں ایڈی انکم ٹیکس اور سی بی آئی کے چھاپے پڑھوائے جا رہے ہیں راجستان اور مدھے پردیش میں بھی ان کا استعمال کیا جا رہا ہے مدھے پردیش کانگریس کے پردیش عدیقش ہے اور آگے بھی بہت کچھ بننے والے ہیں کھڑگے نے کہا کہ مدھے پردیش میں دو سو پچیس مہینے کی بی جے پی سرکار میں دو سو پچاس سے زیادہ گھوٹالے ہوئے ہیں میرے پاس گھوٹالوں کے پوری لیسٹ ہے میرے سے بھی زیادہ کمنہت کے پاس موجود ہے اٹھارہ سالوں میں مدھے پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے لیکن بی جے پی کے لوگ ایک اسٹیٹ نہیں صدھار پائے مدھے پردیش میں کانگریس کے عدیقش کا قریب دھائی مہینے میں یہ ہے دوسرا دورہ ہے میں کل چھتیس گھڑ میں تھا اور چھتیس گھڑ میں وہاں پر موڈی صاحب اور شاہ صاحب ان کی فوز بھی وہاں تھی ہمارے کارے کرتاؤں پر ایک ڈر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے وہاں ED rate income tax rate اور cbii rate یہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا آپ پڑھا ہوگا وہ چاہتے ہیں موڈی سی اور ان کے لوگ کانگریس کو کمجور کرنا ان کو گھر میں بٹانا کارکرتاؤں کو گھر میں بٹانا تاکہ وہ خود demoralize ہو جائے پست ہو جائے تو اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا یہ سوچ رہے یہ سوچ ان کی غلط ہے اب تو کانگریس کسی حالت میں مدی پردیش میں جیتنے والی ہے چاہے چاہے کتنے موڈی جی آن دو کتنے شاہ آن دو کتنے لوگ جھوٹ بولنے دو کتنے لوگ تم کو جھوٹ بولنے دو کتنے لوگ جھوٹ بولنے دو کتنے لوگ تیس سال سے حکمت رہنے کے بہوجود آپ ایک سٹیٹ نہیں صدار تھے تو دیش کیا صدار ہی اور دیش میں اب دت سال سے مدی تھی ہے وہ تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جھوٹوں کے سردار دت سال سے وہ حکمت میں کام کرنے کا چھوڑ کے کانگریس کو گانیاں دیتے پھرتے ہیں گاندی فیاملی کو گانیاں دیتے پھرتے ہیں گاندی فیاملی جو اچھی کام کی اس کا تحریف کرو تم تو کچھ کر نہیں سکے کرنے والوں کو گانیاں دیتے ہو اسی لیے ہم کو سوچ سمجھ موسیقی